بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسا رحمد راجہ امید آپ کی طبیت بلکل ٹھیک ہوگی ہمارے multi talented polymath جناب تیمور صلاح الدین also known as مورو صاحب نے ایک evolution پر ویڈیو بنایا ہے جس کا title ہے evolution versus islam part 2 مجھ تک پہنچا ہے بہت سے دوستوں نے مجھے اس میں tag کیا mention کیا اور with respect میں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں respond کروں گا اس ویڈیو میں because وہ ویڈیوز بہت سی assertions اور غلطیوں سے وہ بھری ہوئی ہے and i say this with respect to مورو صاحب i think علمی اخلاف علمی طریقے سے ہی کیا جانا چاہیے تو کافی لمبی ویڈیو ہے ان کی میں entirely تو اس کو میں respond نہیں کر سکتا لیکن جو main gist ہے اس کی وہ میں respond کرنا چاہوں گا جس میں ہے first cell hypothesis جس کو انہوں نے absolute science کہا اس کے علاوہ darwinism کو انہوں نے evolution کہا کہ یہی evolution ہوتی ہے پھر human evolution کے بارے میں انہوں نے بات کی اور جو زیادہ وقت ان کا گزرا وہ CRISPR-Cas9 یا synthetic biology یعنی کہ جو genetic level کی editing ہے کہ اس سے ہم super humans پیدا کر سکتے ہیں ان چیزوں پہ میں زیادہ focus کروں گا تو آئیے سنتے ہیں ویڈیوز کے ان کے کچھ حصے تاکہ reference رہے کہ کیا انہوں نے کہا اور اس میں کیا problems ہیں اور کس طرح سے ان کو ہم address کر سکتے ہیں so let's get into it shall we evolution کی theory کو زیادہ تر darwin کے نام سے جوڑا جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ darwinism ہی اسے کہتے ہیں اور کیونکہ darwin خود ایک لا دینی پسپنزر کے آدمی تھے یعنی کہ atheist تھے ملے تھے تو اس لیے evolution کے ماننے والوں پر بھی ملحد ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے جبکہ ایسا ہونا ضروری بالکل نہیں ہے darwinism کی جگہ evolution کا لفظ استعمال کرنا بہتر سمجھتا ہوں میں یعنی کہ اپنے darwin نہیں نظریہ ارتقاء جس کو science ہی حقیقت مانا جاتا ہے well ان میں سے وہ چیزیں جو زیادہ important نہیں ہیں مثال کے طور پر darwin کے must be beliefs کیا تھے ان کو میں skip کرتا ہوں irrespective کہ مہنو صاحب کو ان کے بارے میں کیا خیال ہے darwinism ایک حقیقت ہے scienceی حقیقت ہے اس لیے شخصیات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے ہمیں اس scienceی حقیقت کو مان لینا چاہیے اور evolution کو evolution کہنا چاہیے darwinism نہیں کہنا چاہیے well again with respect to morof صاحب this is simply wrong اس لیے کہ ارتقاء ایک نظریہ ہے اور اس کے بہت سے mechanisms ہیں propose کیے گئے ہیں ان میں سے darwinism ایک mechanism ہے اگر ہم یہ کہیں کہ darwinism ہی evolution ہے تو پھر ہم third way کو کیا کہیں گے lamarkin کو کیا کہیں گے id کو کیا کہیں گے and i understand کہ جو atheist scientist ہیں وہ id کو نہیں مانتے ہیں ایک pure scientific theory لیکن کیوں نہیں مانتے ہیں اس کا جواب انہوں نے دینا ہے جبکہ وہ سارے کے سارے scienceی میار پر پوری اترتی ہے لیکن وہ ہماری بحث نہیں ہے میں اس پر زیادہ بحث کروں گا بھی نہیں لیکن ایک mechanism کے طور پر تو وہ exist کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو academic دنیا ہے اس میں darwinism کو darwinism ہی کہا جاتا ہے اس کو evolution نہیں کہا جاتا اس لیے کہ darwinism it's just a mechanism اس میں بلکل ہب نہیں کہہ سکتے کہ یہی evolution ہوتی ہے کیونکہ اگر وہی evolution ہو تو پھر جیسے میں نے آگیا ارز کیا کہ باقی جو mechanisms ہیں جو three reasons ہن کو ہم کیا کہیں گے and here is the interesting thing lamarkian جو idea ہے اگرچہ وہ discredited ہے لیکن اس کے بہت سے سب ideas ایسے ہیں جن کا scienceی ثبوت موجود ہے جیسے کہ epigenetics darwinism جس کو ہم ایک scientific fact کے طور پہ دنیا میں سامنے پیش کرتے ہیں اور جو کہ مورو صاحب نے بھی کہا لیکن problem یہ ہے کہ اس کے بہت سے سب ideas ایسے ہیں جس کا کوئی scienceی ثبوت نہیں ہے مثال کے طور پہ natural selection no scientific evidence whatsoever تو اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ darwinism کو ہم evolution مانے اور یہ scienceی حقیقت ہے والی یہ scienceی حقیقت نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں in the main time let's say let's see I should say کہ مورو صاحب نے اور کیا کہا اب زیادہ تر science دان شاید اس کام کو کرنا اتنا اہم نہ سمجھیں مگر مجھے اپنے دین کے پیش کیے گئے انسان کی ابتداء کے تصور کو اس scienceی حقیقت کے ساتھ ہم ہنگ کھڑا کرنا اس کو ثابت کرنا ضروری لگتا ہے شاید کین اسی سوچ کو اپنے ایمان سے پاک کرنا شاید reconstruction of religious thought کرنا یہ ایک ضروری عمل لگتا ہے well here is the thing اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو کیا آپ اپنے مذہب کو اس سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں گے obviously not آپ پہلے independently verify کریں گے کہ کیا واقعی دو اور دو پانچ ہوتے ہیں and that's exactly what we are talking about سوال یہ ہے کہ کیا ڈاروانیزم میں دو اور دو برابر ہے پانچ والی صورتحال پیدا ہوتی ہے and the answer is absolutely اس لیے کہ ڈاروانیزم کو جتنا بھی زیادہ آپ explore کرتے ہیں آپ پہ یہ حقیقت واضح تر ہوتی جاتی ہے کہ یہ actually ایک scientific theory ہے ہی نہیں ایک زد ہے ایک beautiful philosophy ہے elegant philosophy ہے جس کو science میں disguise کر کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے مثال کے طور پہ جو neo-darوانیزم ہے یا جو modern synthesis ہے وہ دو ہی pillars پہ کھڑا ہے random mutation اور natural selection جیسے کہ میں نے آگے عرض کیا کہ natural selection کا کوئی scientific evidence نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی scientific evidence موجود ہی نہیں ہے تو میں اس کو کیوں سچ مان لوں اور اپنے دین اپنی کتاب کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کروں میں scienceی بیس پہ اس پہ questions کیوں نہ اٹھاؤں جب مجھے بتایا جائے کہ random mutation ہوتی ہے تو میں پوچھو کہ randomness کی nature کیا ہوتی ہے جب مجھ سے یہ بات کہی جائے کہ mutation ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھو کہ اس کو variation کیوں نہیں کہہ سکتے جب آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ stochastic process ہے stochastic process یعنی کہ random process ہے کوئی direction نہیں ہے nature indifferent ہے nature کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ایسی nature جس کا کوئی مقصد نہیں ہے انسانی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پہ daronis جو ہیں وہ nialism کی فلوسفی کو daronism کے اندر لے کے آتے ہیں تو میرا سوال پر یہ بنتا ہے کہ پھر nature کیوں ان mutations کو select کرتی ہے جو کسی species کو خوب سے خوب تر بنائی جاتی ہے حد یہ کہ بقول آپ کے ایک single cell سے آج ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ اب ہم genetic engineering کے ذریعے خود کو اس level پہ لے کے جانے کے قابل ہو گئے ہیں کہ super humans بنیں گے all that because of nature selected us وہ nature جو کیری نہیں کرتی ہے کسی چیز کی اور accidentally ہی randomly وہ select کرتی رہی ہے although وہ کہتے ہیں کہ natural selection random نہیں ہوتی ہے but then the question is is کہ اگر وہ random نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ intelligent ہونی چاہیے اور اگر وہ intelligent ہے plan کرتی ہے تو پھر یہ دعویٰ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے journalism کا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو drive کر رہی ہو یہ سب automatic چل رہا ہے i have no problem آپ یہ والی بات مان لیں کہ nature intelligent ہے یا یہ والی مان لیں کہ نہیں سب خودکار طریقے پر چل رہا ہے لیکن دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی ہیں تو میں جب اس طرح کے blunders دیکھتا ہوں اور یہ میں بڑی superficial جیسے کہتے ہیں surface scratch کرنا میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں آگے چل کے ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے کہ ایک چیز جو میرے سامنے دو جمع دو برابر ہے پانچ کے طور پر کھڑی ہوئی ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنے دین کو اس کے ساتھ الائن کروں let's move on کہ بھئی ارتقاط ہو رہی ہے چھوٹے پیمانے میں ہمیں ایک جنریشن میں نظر آ جاتی ہے بڑے پیمانے میں ہمیں نسلوں میں نظر آ رہی ہے محول کے ساب سے ہماری جلد کے رنگوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور مایکرو سکیل میں ہم کرونا کی بھی ارتقاط دیکھ چکے ہیں اپیڈیمیالوجی میں ایولوشن جس کی وجہ سے ڈلٹا سے اومیکرون بن گیا کرونا یہ جو مورو صاحب نے جو ایکسپلینیشن دی ہے ایٹ پیسٹ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹس بھی ایولوشن کی ہے ایکسپلینیشن دیتے ہیں یعنی کہ وہ ایڈیپٹیشن سے کو یا ایڈیپٹیشن کو مجھے سرہ سے کہہ لینے دیجئے کہ ایڈیپٹیشن کو ہمارے سامنے پریزنٹ کر کے ہمیں مورفولوجیکل شفٹ کا کمان لینے کا تقاضہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جسیز کا ایویڈنس دیں ہم اس کو مانیں گے ایڈیپٹیشن مایکرو ایولوشن چھوٹے چھوٹے لیول پر ارتکاہ ہونا کہ جو ہمارا یہ کرونا ہے یہ اومی کرون بن گیا true no problem کسی کو اس میں کوئی problem نہیں ہے اگرچہ اس میں بھی question mark ہے کہ یہ horizontal genes transfer اس کے پیچھے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے یعنی کہ جو pathogenes میں صرف وائرسز کی بات نہیں کر رہا یا وہ evolve ہوتے ہیں اگر وہ evolve ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ evolve ہو کے کچھ اور نہیں بن جاتے یعنی کہ جب کرونا وائرس اومی کرون بنا تو پھر بھی وہ وائرس ہی تھا وہ کچھ اور نہیں بن چکا تھا اس طرح کی evolution کو ہم برا نہیں سمجھتے ہیں ہم انسان سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ہے وہ گورے رنگ کے ہوتے ہیں کچھ کالے رنگ کے ہوتے ہیں لمبے قدوں والے چھوٹے قدوں والے اپنے اپنے ماحول کے مطابق ان کے جسم ہوتے ہیں that is not a problem لیکن وہ سب ہی انسان ہوتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کو آپ example بنائیں اور پھر ہمیں اس چیز پر convince کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے یہ minor changes ہوتے ہیں ایسے ہی ایک سل سے یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے کہ ایک انسان مکھی بیکٹیریا آرکیا ہاتھی گھوڑا سب کے پیچھے ایک ہی ہے اور وہ accidental ہے no sir that's simply not true morphological shift کا evidence آپ کو وہ دینا ہوگا جسے morphological shifts morphological shifts یعنی کہ ایک نو کا دوسری میں تبدیل ہو جانا speciation اس کا ثبوت دینا ہوگا micro evolution macro evolution کا ثبوت نہیں ہوا کرتا let's move on مذہبی scholars اور سائنس دائیں سوال پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ کیا جاندار مخلوقات نے بہر کی گرم گرائیوں میں جنم لیا یا کسی موجزے سے یا دونوں سے مگر تقریباً سب جو science جانتے ہیں اتنا تو پیچانتے ہیں کہ 3.8 عرب سال پہلے پہلا خلیہ وجود میں آیا a single celled organism یہ micro organism ایک ہی نسل بعد مرمیٹ جاتا اگر یہ اپنی نسل کو آگے پیدا کرنے کا طریقہ نہ ڈھونڈ پاتا right پہلا cell well here is a problem مورو صاحب نے اس کی biology سے تو عام دور پہ بات chemistry سے سٹارٹ ہوتی ہے biology تو بہت بات پہ آتی ہے chemistry means کہ یہ جو پہلا cell ہے یہ form کس طرح سے ہوا now ہم evolutionists اسی طرح کے بھی ہوں darwinists ہم ان کی بات نہیں مان سکتے جب تک وہ ہمیں اس کا ثبوت نہیں دیتے ہیں صرف یہ کہہ دینا کہ science دان یہ کہتے ہیں that's simply not good enough اس لے کہ science دان بہت ہی غلط باتیں کہہ چکے ہیں science دانوں کو اگر آپ نے ساری باتیں ماننی ہیں تو پھر آپ کو eugenics بھی ٹھیک ماننا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو کائنات اصلی ہے یہ بھی آپ کو ٹھیک ماننا ہوگا geocentric model جو ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک ماننا کیونکہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوا کرتے تھے hey darwin کے زمانے میں darwin alfred russell ان کے علاوہ کون سے ایسے لوگ ہوتے تھے یعنی کہ یہ wallis darwin ان کو علیہ دا کریں تو باقی سارے مانتے تھے عام طور پہ کہ اس طرح کی evolution نہیں ہوئی ہے تو اگر یہی میار ہے کہ سائنس دان کیا کہتے ہیں تو پھر تو یہ دونوں غلط تھے پھر تو darwin اسم پہ شکین رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے تو اس لیے شخصیات کو چھوڑیں کہ سائنس دان کیا کہتے ہیں ask them questions یہ ایمانیات کی بات کسی اور سیل کا ہونا ضروری ہے وہ اس لیے کہ ایک سیل کے اندر جو existing protein ہوتی ہے نئے سیل کی development کے لیے among number of other factors and things اس protein کا ہونا بھی ضروری ہے اگر پہلا سیل ہم یہ کہیں کہ وہ خود بخود وجود میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موجزاتی کرشمہ ضرور ہوا کہ وہ سیل وجود میں آ گیا بغیر کسی proteins کے اس کا پتہ ہے کیا جو آپ ہیں سائنس دانوں کے پاس nothing سوائے کچھ hypothesis کے RNA نے خود کو proteins کی صورت میں فولڈ کرنا شروع کیا ہوگا اور وہاں سے پھر یہ پہلا سیل آہستہ آہستہ ایوولف یعنی کہ اس کی انٹرنل کیمیکل ایولوشن ہوئی اور وہاں سے پھر وہ ایک مکمل سیل بن گیا پروبلم اس میں یہ ہے کہ ہم ایسا ہوتا دیکھ سکتے ہیں لیکن کروڑوں ڈالرز کی بنی ہوئی لیبارٹری جس میں آپ پرفیٹ کنڈیشن دے دیں پروٹینز کو تو وہ خود کو پروٹینز کی شکل میں اس کالب میں ڈھال لیں اس شکل میں لیکن ہم بات کر رہے ہیں پریموڈیل سوپ پریموڈیل ارد کی کہ جہاں پہ ہر چیز اتنی بھیانک ہے کہ ایکزسٹنس کے لیے وہ سوٹیبل ہی نہیں ہے خوفناک ہے خطرناک ہے ہولناک ہے وہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مان لیں کہ ایکسیڈنٹلی سارے ارگانک کمپاؤنٹ اکھٹے ہوئے پروٹین بین ون آمین آس اور پھر پہلا سیل بن گیا چلے اگر ہم اپنے تخیل کو بہت زیادہ کھینچیں سٹرچ کریں اپنی امیجنیشن کو اور آپ کی بات یہ مان بھی لیں کہ اگرچہ جو اس کا اصل جو mathematical figure ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے لیکن میں وہ بتا کہ آپ کی بات کر رہے ہیں لائف کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ان میں زندگی کہاں سے آئی that is the important question now this is where a biogenesis kicks in a biogenesis یعنی کہ non living matter سے لائف کا وجود میں آ جانا بہت اس پہ سائنس دان ہمارے سر پڑک چکے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے مورو صاحب آپ کے بڑا سیمپل تھا کہ آپ نے سارے سارا پروسس ختم کر بس پہلا سال وجود میں آ کی سیمپل مٹی پاؤ چھوڑو جو آ ہی نہیں سکتا اور بات اوئے اب ہم بات کر رہے ہیں صرف سیل کے اورگانک کمپاؤنڈز کی جو سیل کی اور ٹیکنیکل جو جو کو بنانا ہے تو اگزیکٹلی کہاں سے وہ انفرمیشن لے آتا ہے جو ڈی این اے میں کوڈ ہوتا ہے جتنا اس پہ ہم بات کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سیمپل سل نہیں تھا لیکن ہمارے ڈارون اس کے لیے بس تین اشاریہ آٹھ سال پہلے پہلا آسل بن گیا لیکن چلتے ہیں بائیولوجی کی طرف اور سنتے ہیں اس کے لیے کہ جس طرح سے محلو صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ایولو ہوا اور پھر اس کے بعد کس طرح سے انسانوں تک پہنچے ہم لیچس ہیر ایم آؤ اور اس کے بعد میں رسپونڈ کرتا ہوں کہ اس میں پرابلمز کیا ہیں یہ پانچ ازار چار سال لاک سال پہلے کی ڈیولیپمنٹ سے مخلوقات میں مچھلیاں وجود میں آئیں کچھ مچھلیاں رینٹی رینٹی پانی سے باہر آئیں اور ان کی ارتکا سے ماملز وجود میں آئے ان کچھ ماملز میں سے مورف کر کے ہومو سیپینز آئے ہیوانی انسان یہ ہے سائنس کی تحقیق سے معلوم ہوئی جاندار مخلوقات کی ارتکائی تاریخ مورو بھائی نے ہمیں بڑی آسانی سے بتا دیئے you might be wondering کہ problem اس میں کیا ہے well problem اس میں یہ ہے کہ مچھلیاں ہم پہلے سہل تک ٹریک نہیں کر سکتے there is absolutely no way by which we can ٹریک کہ مچھلیاں اس پہلے سہل تک جا سکیں اس لیے کہ ان کی بھی جو appearance ہے وہ abrupt ہے اور پھر بڑے ہی آرام سے کچھ مچھلیاں رنگتی رنگتی پانی پہ آئیں اور وہاں سے پھر سفر کرتے کرتے ہم انسان بن گئے اور goodness سائک مورو صحابہ was really hoping کہ آپ اس کا کوئی academic سبوت دیں گے irrefutable arguments دیں گے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی مچھلیاں تھے جو رنگتی رنگتی باہر آئیں گی آپ کہیں کہ ٹکٹالک تھی اور ٹکٹالک سے آپ کہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹکٹالک سے بہت پہلے کئی ملین سال پہلے ٹکٹالک کے فوسلز مل سکتے ہیں جو کہ اس ایولوشنری کہانی پہ پہ راست اس کو ریفیوڈ کرنے کے لئے کافی ہیں لیکن ہم اگر اس میں بھی نہ جائیں ہم آگے بڑھتے رہیں تو اتنا آپ سمپلیفائی کر دینا کہ مچھلیوں سے انسان بنا انسان تک پہنچنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ جو چمپینزی اور ہیومن لانسٹ کومن انسیسٹر ہے وہاں سے دو لائنس کس طرح سے ڈیورج ہوں ہمیں وہ بتائیں اور وہاں سے جو سفر ہے وہ ایسٹرالوپیتھکس ایسٹرالوپیتھکس سے ہمو ہیبلس ہیبلس سے ہمو ایریکٹس ہمو ہیریکٹس سیپین سارے کے سارے کنیکشنز اس کے بہت پرابرم ایس کہ وہ آپ نہیں بتا سکتے میری ایک لائیو ڈیویٹ میری یوٹیوب چینل پہ کبھی آپ کو موقع ملا تو آپ ضرور دیکھے گا جس میں 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 بارہ ایسے ایکیڈیمک سائنسز کے ریفرنس دیئے ہیں جس میں بیونڈ اینی ڈاوٹ کلیرلی ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ کوئی لنک نہیں ہے یومن کے خلاف ایک نظریہ چرچ کو ڈیمین کرنے کے لیے دیا گیا تو اس کے اندر بہت سی ایسی سرشن ہیں جو ہم نہیں دے سکتے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو ضرور پڑھانا ہے اور وہ اس لیے پڑھانا ہے کہ اگر یہ نہ پڑھائیں تو تخلیق والے ان کی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ ساری گفتگو کے دوران ایک پکچر ہمیں دکھائی مورو صاحب نے جس سے بڑی سیچویشن واضح ہو جاتی ہے اور وہ تھی جرمن ڈارونیسٹ ایرنسٹ ہیکل کی وہ پکچر وہ تھی کہ جو کہ ایک فراڈ ہے ایک غلط ہے چیز ہے یعنی بیسیکلی اس پکچر کا جو مقصد ہے کہ بچے کی اپنی ماں کے شکم میں جب اس کی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایمولیٹ کرتا ہے وہ ممک کرتا ہے سوی ٹو سپیک کہ جو بھی ایولوشنری پروسس سے وہ گزرا اور اس نے آپ کو مچ لی یہ وہ وغیرہ سب کے نظر آ جائے گا بیویٹیفل سٹوری لیکن جیسے میں نے کہا یہ سب کا سب فراڈ ہے یہ اور بات ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم فراڈ کرتے رہے سکولوں میں بہت ارسام ان کو پڑھاتے رہے پٹ وی ناؤ ناؤ کہ یہ ساری کی ساری جالی تصویر ہے جو ہم اپنے بچوں کو ٹھیک ثابت کرنے کے process میں مورو صاحب میں وہ تصویر دکھا رہے ہیں I think that shows the quality issues again مورو صاحب I want to say this with respect I respect you a lot لیکن جو research کی quality ہے وہ ایسی تصویر سے سامنے آ جاتی ہے not to mention آپ نے homo ڈیوز ذکر کو use کرتا ہے and that's it یعنی کہ وہ آدمی جو ہمارے شعور کی دیفنیشن یہ دیتا ہے کہ ہمارے جین میں ایک ایک موٹیشن ہوئی تھی اس لئے ہم میں شعور آ گیا that's actually what he said sapiens میں he is not a scientist he is not a science communicator he is a storyteller جو scientific terms use کرتا اور fiction اور science کو mix کر کے لوگوں کو سامنے بتاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ western academic دنیا میں اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاکستان area میں sapiens or homo deuses seen something like کہ بتانی science کی یہ کتنی بڑی کتابیں ہیں یہ science کی کتابیں نہیں ہیں یہ fictional کتابیں اگر اٹھا کے اس زمانے میں لے کے آئے تو جنیاتی طور پہ ہمارے سے کہیں درجے بہتر ہوگا یہاں تک کہ آج کل کے انسان شاید اس کو super human ماننے لگے ایسی جنیاتی خصوصیات ہوں گی اس میں جو آج کل کے صرف کچھ چند انسانوں میں پائی جاتی ہے جنیس لوگ جو آج کل کے ہیں وہ کل عام لوگ اس طرح آپ رہے ہوں ایسی بھی qualities ہو سکتی ہیں جو ہم جانتے تک نہیں حصی دراک سنسری perception کے معاملے میں ہو سکتا ہے وہ زیادہ detailed ہو اور اس کا داخل ہونے کا عمل بھی زیادہ تیز ہو speed of perception might be increased upgraded man is coming soon کوئی جادو نہیں ہے یہ کوئی موجزہ نہیں ہے یہ کوڈ ہے اس کوڈ کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور اب اس کوڈ میں لکھا بھی جا سکتا ہے کر لیا ام نے برو ہم اپنی ذات سے بھی توقع رکھتے ہیں جو ٹکنالوجی سے رکھتے ہیں کہ یہ تیزی سے آگے بڑھتی جائے گی ٹکنالوجی اس کی ابھی سے وجود میں آ چکی ہے جین ایڈٹنگ ٹکنالوجی تو سالوں سے اجاد ہو چکی ہیں مگر حال میں ان میں بہت تیزی سے تبدیلیاں اور ترقی آئی ہیں کرسپر کیس نائن کے ذریعے جینز کو ایڈٹ کرنا کسی بھی مخلوق کا ممکن اور سستہ ہو گیا ہے پریسیزن کے ساتھ تیزی کے ساتھ آپ یہ کام کیے جا سکتا ہے مگر چاند کا تصور ہے تو زندگی کا تصور ہر انسان کے لیے سائنس اور کوڈ کے بارے میں نہیں ہوتا کچھ کے لیے اس کے پیچھے ایک پوشیدہ قوت ہوتی ہے کوئی روح ہوتی ہے جس میں دخل اندازی کرنا انسان کے حق میں ہی نہیں جیسے کہ آپ نے سنا کہ مورو صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جنیٹک لیول پہ اگر ہم چینجز کریں گے طور پر انہوں نے بات کی تھی سنثیٹک پائیولوجی کی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں ایک تینڈنسی پائی جاتی ہے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے اسلام کو کیسے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے بھلے وہ جیمز ویب ہو یا اب کرسپر کیس نائن ہو اور میں اسلام کے خلاف میں میک ٹھنگز پروکٹیو کہ لگے ایسا میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے Evolution vs. Islam تو سمہاو جو امپلیکیشن ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیچھے کسی شاید روح کا یا کچھ ایسی انہوں نے بات کہی کہ وہ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ اس کا وال کو اسلام کے جو جو نیریٹیوز ہیں اسے تعلق نہیں ہے بیسیکلی یہ جنیٹک لیول پہ ہم جا کے چینجز کریں گے تو اس کے بعد پھر we will be playing God well at least that's what I understood but here is a problem CRISPR-Cas9 is not designed for this excitement اس پہ بہت زیادہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانوں کو سپر ہیومنز بنانے کے لیے actually بنائی نہیں گئی ہے لیکن ہم alternative model پہ جاتے ہیں یعنی کہ alternative model is to say کہ دو ہم possibilities رکھتے ہیں ایک possibility یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایک یہ رکھتے ہیں اس کے alternative میں کہ ایسا ہو سکتا ہے well let's talk about کہ ایسا نہیں ہو سکتا پہلے well ایسا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی کی personality traits کو change کرنے کی تو ہمیں اس کا ایک genetic link ٹھوننا پڑے گا sadly we don't have any ہمارے پاس کوئی ایسا link ہمارے پاس ایسی information نہیں ہے کہ کون سے genes ہمارے کون سے traits پر متاثر ہوتی ہیں یہاں پہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ میں characteristics کی بات نہیں کر رہا میں traits کی بات کر رہا ہوں characteristics و traits میں کیا فرق ہوتا ہے characteristics ہوتے ہیں جیسے آپ کی آنکھ کا رنگ آپ کا characteristic ہے آپ کا تعلق ہمارے genes سے ہوتا ہے اگرچہ ہمیں ہر genes کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون سے characteristics responsible ہوتی ہے لیکن generally speaking اس کا تعلق ہمارے genes سے case سے ہم کوئی ایسے super humans بنانا شروع کر دیں گے یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا جو میرے debate میں بھی کہی تھی کہ ایک popular level کی information ہوتی ہے national geographic wikipedia and so forth and by no means I'm saying کہ مورو صاحب نے اپنے کو وہاں پہ limited کیا ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو academic level کی science ہوتی ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو بہت سے دعوے ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پہ جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں وہ وہاں پہ the same thing at least academic levels پہ آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کیسے ہم سپر ہیمنز بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ سائنس دان they are humble enough to realize کہ اس میں سے problems کیا ہو سکتے ہیں now CRISPRCAS9 کا بیسیکلی کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہمارے جو جو جنیٹک problems ہوتے ہیں وہاں پہ precisely جا کے ہم جو ہماری جو ایک سیکونس ہے ہمارے نیکلو ٹائرز کا ای ٹی سی جی اس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کو کٹ کر کے اس میں سے ایک نئی تحریر ایڈ کر دیں اگرچہ یہ بہت ہی لینڈ مارک ایک انوینشن ہے ایک سٹو اوائی کرتا ہے اس وائرس کے کچھ حصوں کو تاکہ اگلی دوہ جب اس پہ اٹیک ہو تو وہ میچ کر سکے کہ یہ پہلی بار مجھ ہوا تھا اور وہ اپنے حصوں کو کٹ ڈاؤن کر خود بچاتا ہم نے کوئی نئی چیز اس طرح سے اگرچہ میں کہتا ہوں کہ یہ انوینشن ہے لیکن کوئی ایسی ہم نہیں کی ہے جو کہ قدرت کے ایک لگے بندے پروسس سے کمپلیٹلی ہٹکے ہو نیچرل ورلڈ میں یہ پہلے ہو رہا تھا انسانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انسانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے نہیں so here is a thing let us say that we have have minus three minus two minus one minus beings کے ہم کوئی نہ کوئی بیماری پائی جاتی ہے تو CRISPR Cas9 سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم minus three والے کو minus two minus two سے minus بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گ given the fact کہ ہمیں ہماری genes اور traits کا کوئی فرق نہیں پتا now آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نہیں پتا تو بعد میں پتا چل جائے گا of course یہ ممکن ہے کہ آپ کو بعد میں پتا چل جائے لیکن اسے کہا جاتا faith based statement یہ ایک ایمانی statement ہے یہ الزام تو ہم لوگوں پر لگتا ہے کہ ہمیں ایمان بہت زیادہ ہے سائنس میں تو evidence دیکھا جاتا ہے جو کبھی تک ہمارے پاس ایسا نہیں ہے لیکن how about کہ جو دوسرا alternative ہے کہ ہم واقعی super humans create کرنے کے قابل ہو جائیں کیا یہ possible ہے لیکن maybe ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس میں دو سوال رہ جائیں گے پہلا یہ کہ اس میں evolution کہاں پہ ہے وہ داروینن evolution جو دو پائیوں پہ کھڑی ہوئی ہے natural selection اور random mutation اور دوسرے یہ کہ اسلام کے مقابلہ کہاں نظر آتا ہے یعنی کہ ہم پچھلے کئی عرصے سے مسلسل ایسی عدویات بنا رہے ہیں جس سے ہماری جو human health ہے وہ بہتر ہو رہی ہے ہماری عمریں لمبی ہو رہی ہیں کہ ایک سسٹم جو قدرت کا بنا بنایا ہے اور نیچر میں جو پہلے ہی سہولتیں موجود ہیں ان کو ہم یوز کر کے اپنی زندگی کو بہتر جو رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کرتی ہے اور اس کا رنگ پہلے ساملا تھا اس نے اس کی جو بنی ہوئی چیزیں تھی ان میں سے مختلف طرح سے چیزوں کو سنتسائز کیا گیا جو بھی اس کے مرکب تھا جس چیز کا اس سے اگر اس میں ایک فیزیلوجیکل چینج آجاتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گی کہ خدا کے تصور کو defeat کر دیا ہے is that what we are saying پیرا سر اگر ٹھیک ہو جاتا ہے سر درد یا پیناڈول کھانے سے یا کسی بھی سردرد کی گولی سے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں تو اگر ہم خدا ہیویمان سائنٹیفک انڈیور ہے جس انسان بڑے عرصے کے ساتھ اس کو یوز کر رہا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے مورو صاحب نے ان کا ذکر کیا کہ کسی دہشت گرد ہٹر وغیرہ کے پاس یہ ٹکنولوجی آجے تو جو ہمارے سائنسدانوں نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا تھا اس طرح کی صورتحال واپس آسکتی ہے possibly آسکتی ہے but let's think positive کہ ایسا نہیں ہوگا انسان کی خدمت کی جائے بہتر ہوگا لیکن نہیں اس میں evolution ٹھیک ثابت ہوتی ہے اس سے کوئی مذہب کے خلاف بات سامنے آتی ہے so what exactly is the argument sir i'm genuinely interested crisper gas 9 ایک protein کو use کرتے ہیں جو کہ cut down کرتا ہے ہمارے genes کے ان حصوں کو جو problematic ہوتے ہیں اور اس میں پھر repaired genes ڈال دی جاتے ہیں اور بائی دو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے cell کے اندر یہ خود car repair کا system پہلے سے موجود ہوتا ہے ہم اس میں ایک step add کر رہے ہیں so if i can put it this way to do that's fantastic that's all brilliant لیکن یہ کرنے سے اگر آپ کہیں کہ ان numbers کا کوئی originator ہی نہیں تھا کیونکہ against islam تو یہ ہو گا کہ جو information آتی ہے جو ہمارے dna se rna information کے ساتھ آتی ہے اتنی پرسیزن کے ساتھ آتی ہے کہ اگر ہم 150 amino assets کے لمبی string بناتے ہیں اور داروین موڈل کو مان لے سارے سارے سارا random ہے تو صرف 150 amino assets پر لمبی string کا جو قدرتی طور پہ حادثاتی طور پہ accidentally stochastic طریقے سے اگر جو string بنتی ہے اس کا chance بنتا ہے 10 to the power of 77 means کہ آپ ایک لکھیں اور اس کے آگے 77 times zero لکھیں جس to give the idea کہ ایک کیا کہ اگر 5 7 دفعہ zero لکھتے ہیں تو بات لاکھوں میں چھلی جاتی ہے لیکن ہم نے 77 دفعہ zero لکھنا ہے تو اتنے میں سے صرف ایک chance ہے کہ اس طرح کی بن سکتی ہے اور یہ ایک نہیں ہے ایسی لاکھوں strings ہیں جو بنتی رہتی ہیں ہر وقت بنتی رہتی ہیں and if you think that this is how you are going to justify darwinism and prove islam wrong you will have to do something much much better than this جاندار مخلوقات کی تاریخ ہے ہی نسلی ملاوٹ کی تاریخ اور ہم اس کو سمجھتے نظریائی ارتقاء کے ذریعے وگر آپ نہیں بلیف کرتے تو shut out بلیف نو سیر یہ ہم نہیں کر سکتے you know ڈاکنز ہو جو کہتا ہے کہ جو ایولوشن کو نہیں مانتا وہ پاگل ہے یہ وغیرہ 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 یا تیمور صلاح الدین صاحب ہوں یعنی آپ جناب ہوں یہ نہیں کہ ارتقائی حضرات کرویا بہت زیادہ سخت ہے اکدم سے فتوے آجاتے ہیں آپ لوگ جاہل ہیں انپڑ ہیں یہ ہیں وہ ہیں ہمارے سوالوں کے جواب دیں ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ مجھے حکم کریں میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں میرے پاس تشریف لانا چاہیں میری طرف سے بازابتہ دعوت سمجھیں اگر آپ سے رابطہ کیا جائے تو دوسری کی تضحیق کی جائے پڑھے لکھے طریقے سے ایویڈنس اور بائی ایویڈنس میں ایویڈنس میں اپنی مذہب کا ذکر نہیں کیا کرتا پیوری سائنٹیفک سٹینڈرز کو اپلائی کرتے ہیں لیٹس سی کہ ڈاروین ازم یہ جسے آپ ایویویوشن کہتے ہیں کہ ڈاروین